سب سے پہلے تو آپ سب کو ہماری عوض سے بہت بہت سبکامنہ سکریہ اور جوہار ہے آج ہم لوگ یہاں دیس کی اس راجدھانی میں اکتالیسوان انتراشتیہ میلا میں ہم لوگ سامیل ہیں آج کا یہ ساندھی بیلا جھارکھنڈ اپنا پرستوطی کرنے کے لیے تیار ہے اور آج اس کارکرم میں ہمارے ساتھ اپستیت منچ پر ہمارے سرکار کے سہیوگی بھائی ستیاند بھوکتا جی یہاں اپستیت ہمارے بیدھائیک بھائی دینیس ویلیم مرانڈی جی اور یہاں اپستیت ہمارے رائک کے مکہ سچیو شکدیو سنگھ جی بیواغی سچیو بندنا دادیل جی ہمارے سکیو بینہ چوبے جی اور ساتھ ساتھ میں ہماری دھرم پتنی کلپنا سورن جی یہاں اپستیت ہے اور سبھی سرکار کے وریپتا دادی کاریاں اپستیت ہیں آپ سب لوگ آج اس گیلری میں اپستیت سبھی بڑے بجرگ نوجوان ساتھی باتائنگ بہنیں آپ سب کا اس ساندھے بیلہ میں اپنی اور سے سواگت اور ابھی نندن کرتا ہوں بہت لوگ آج یہاں اپستیت ہیں جہاں اس پرگتی میدان کو یہ کیسے بنا کیسے پلا بڑھا اس کو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور بہت لوگوں نے نہیں بھی دیکھا ہوگا کئی لوگ پہلی بار آئے ہوں گے کئی لوگ چالیس بار آ چکے ہوں گے پچاسو بار آ چکے ہوں گے اور اس پرگتی میدان کو ہم نے جب اس کی شروعات ہوئی اس سمیح سے میں اس پرگتی میدان کے اس پریشر میں اپنی جوانی اپنی بچپن کو کافی سمیح دیا ہے اس پرگتی میدان سے میرا بیتگت لگاؤ بھی ہے ابھی میں جب یہاں انٹر کر رہا تھا بہت سارے سٹرکچر مجھے دیکھنے کو ملا پلے بہت گینے چونے پابیلین ہوا کرتے تھے اور اتنی بھیڑ بھار بھی نہیں ہوتی تھی آج جس طریقے سے اتصا اور امنگ یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے مجھے لگتا ہے اس راجزانی کو ایسے آنے کو پرگتی میدان کیا ہوئے سکتا ہوگی جہاں لوگ دیس بیدیس راجزوں سے پہنچ پائے اور اپنے اتصا کا اتصا کو جائر کر پائیں جب یہ پرگتی میدان بن رہا تھا ہم لوگ بہت چھوٹے تھے کھیلنے گھومنے اور کبھی کبھی اسکول سے بنک مار کر کے بھی یہاں سمیں بھی تارے آتے تھے اور کئی بار یہاں پولیس سب بھی دوڑا دوڑا کر کے ہم لوگ کو باہر بھگا دیا کرتا تھا اور اس سمیں کا جو وقت تھا کبھی کبھی سوچتا ہوں کاس وہ سمیں ٹھرار آتا لیکن وقت گتی سیل ہے اسی کیمپس کے بھگل میں ہمارے ایک پانیوارک ساتھی کا ایک گھر ہوا کرتا تھا اور وہاں آنے کے وجہ سے اس کیمپس میں نہ آؤ ایسا ہو نہیں سکتا تھا اور اس سمیں مجھے کیا امید تھی کہ جس پرگتی میدان میں ہم اپنے اللڑ وقت گجار رہے ہیں وہاں پر ہمیں مکتیتی کے رکھ میں آنے کا موقع ملے گا اور یہ میرے لئے بہت گورب کی بات ہے جہاں میں آپ لوگ کے جیسے پابیلین میں بیٹھ کے لوگوں کو سنتا تھا اور آج آپ کے بیچ سے اٹھ کر میں اس مجھ پر آیا ہوں اور اپنی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں اور میں یہ امید کرتا ہوں سبھی لوگ ہر وقتی ہر نوجوان میں اپنی کچھ چھمتائیں ہیں اپنی کچھ ہنر ہیں جس کے وجہ سے وہ اپنا ایک الگ پہچان بھی بنا سکتا ہے اور بناتے بھی ہیں کوئی دیس کے اسطر پر کوئی راج کے اسطر پر کوئی دنیا کے اسطر پر کہیں نہ کہیں وہ پرتبہ آپ کے اندر سے باہر نکل کر لوگوں کے بیچ میں جاتا ہے آج یہ ساندھی بیلا میں ہمارے جھارکھن کے کچھ خوبصورت کلا سنسکریتی آپ کو دیکھنے کو ملے گا پابیلین بھی بہت حالانکہ ہمارے پترکار میتروں نے اتنا جبجست جمعوڑا کر دیا کی ابھی تو ہم لوگ پابیلین ہم لوگوں نے اپنا جو اسٹال ہے اس میں جانے کا ہمت نہیں کیا لیکن کوشش کریں گے کہ اس کو ہم لوگ دیکھ کے جائیں لیکن جھارکھن یوں تو کہنے میں کوئی گریج نہیں ہونا چاہیے کہ دیش کے سب سے اتیا پچھڑے راجیوں میں سے یہ ایک راج ہے جہاں آدیواسی دلی پچھڑے علف سنکھیاکوں کی بہولتا ہے اور یہ سموہ آج سے نہیں آدھکال سے کہا جائے کہ سوشت پڑیت رہا ہے حالانکہ وہاں کے لوگ جرور پچھڑے جرور ہیں لیکن اس کا دھرتی پچھڑا نہیں ہے آج جھارکھن کے دھرتی سے نکلنے والے کھنیت سمپدہ سے پورے دیش میں روشنی ہوتی ہے آج جھارکھن کے دھرتی سے نکلنے والے یورینیم سے دیش کے بڑے بڑے وجیانک سائنٹسٹ پریوک سالہ میں نئے نئے تقنیق کا کھوج میں لگے ہیں انیک وہ ایسے چیز ہمارے راج میں دیش کا لگ بگ بیالیس پرتی ساتھ خرید سمپدہ ہمارے راج میں ملتا ہے کوئی ایسے کیجے نہیں ہے دھرتی میں جو ہمارے راج میں نہیں ملتا لیکن کچھ دربھاگ رہا کہ اس کا لاب وہاں کے لوگوں کو نہیں مل پایا اور یہی وجہ کہ جھارکن میں انیک ایسے سپودوں نے جنم لیا دیش دنیا اور دوسرے راجوں کے لوگ جھارکن کو کھنیس سمپدہ سے پردی پورن راج کہتے ہیں کھنیس سمپدہ سے جانتے ہیں لیکن ہمی کسی کے اندر کھٹنے کا پریاست کیا یا کھٹنے کا کام کیا چاہے بھگوان برسا مندہ ہو سیدھو کانی ہو تلکا مانجی ہو نیلانبر پتامبر ہو بیر بھددو بھگت ہو سیکھ بھکاری ہو دنبت رائے ہو انیک ایسے لوگ آپ کو ملے گے ہم لوگوں نے تو اس دیش میں ایک جلیہ والا باغ دیکھا ہے ایک جگہ کو ہم لوگ جانتے ہیں لیکن ہمارے جھارکن میں انیکوں جلیہ والا باغ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور انیکوں ایسے اتھیاس بنے جہاں پر ہجاروں کے سنکھیا میں لوگوں کو اپنی قربانی دینی پڑے یہ بہت ہم جھارکنڈیوں کے لیے گورب کی بات ہے آج جھارکن کے لوگ دھیرے دھیرے وہاں کے آدیواسی مولواسی اپنی سکشنک سماجیک راجنیتی طور پر اپنی الگ پہچان بنانے میں بھی لگیں اور آج جہاں بہت ہر جگہ ایک پرتیس پردہ کی اسٹیتی بنی ہے چاہے وہ ٹیم ٹویلڈ کا اگزام کی بات ہو انٹرینس کی بات ہو انجنیرینگ میڈیکل کی بات ہو نوکری کی بات ہو چاہے راجنیتک چھیتر کی بات ہو سبھی جگہ بہت کمپٹیشن ہے اور اس کمپٹیشن میں بھی آج ایک آدیواسی نوجوان آپ کے سامنے بت اور مکمنتری کھڑا کئی چنوٹیاں یہاں بھی ہیں لیکن چنوٹیوں سے کبھی ہم لوگ نہ گھبرائے نہ کبھی ہم لوگوں کا ڈینے میں رہا ہے سنگرس ہی ہمارا جیون ہے اور سنگرس کے بدلت ہی ہم اپنی منجیلے کو بھی پاتے ہیں آج ہمارے راج میں کھنی سمپدہ کے علاوہ انیک ہو ایسی مادیم ہے جس کے مادیم سے آج ہمارا جھارکن الگ دیس میں پہچان بنا رہا ہے چاہے وہ کھیل کے مادیم سے ہو چاہے وہ سکھا کے مادیم سے ہو اور کئی ایسی چیزیں ہیں جہاں آج بھی وہاں تک ہم لوگ نہیں پہنچ پائے ہیں نشی طروب سے جس طریقے سے ورطمان جھارکن میں کاری یوجنا ہم لوگ تیار کر رہے ہیں کہ آنے والا پانچ سات سال کے اندر اس راج کو دیس کے اگرینی راج کے لائن میں ہم لوگ سامل کرنے کے لئے سنشت کرنے جا رہے ہیں ہرے کونے میں آج ہمارے جھارکن میں جن بچیوں کو کھانے کا دو وقت کی اناج چھت سے نہیں مل پاتا گھر رہنے کے لئے ان کے پاس ٹوٹا پھوٹا مکان ماں پتا جی ان کے مزدور کرنے والے لوگ آج اس کا پریوار کا بچہ اس دیس کا کھیل کے ٹیم میں کیپٹین کی بھومی کام میں رہتا ہے یہ سادھارن بات نہیں ہے عام طور پر آپ کو ایسی چیزیں نہیں دیکھیں یہ یدہ کدہ ایسی چیزیں آپ کو دیکھنے کی آج ان سبھی ہنر کو ورطمان سرکار تراثنے میں لگی ہے اور آنے والی پیڑی کو ان کے لئے بہتر مار پسٹس کرنے کے لئے روج نئے سوچ کے ساتھ راج کے سامنے دیس کے سامنے آ رہی ہے کئی ایسی چیزیں آپ نے سنی ہوں گی جو دیس میں کہیں نہیں ہیں صرف جھارکھنڈ ہی ایک ایسا راج ہے جہاں پر ایسے داریوجنہ ہیں اور ہمارے آنے والی پیڑی کے ہنر کو تراثنے کا کام کیا جا رہا ہے تو یہاں اپسٹس جتنے بھی جنمانس ہیں آپ سبھی لوگوں سے میرا آگرہ ہے اور نیویدن بھی ہوگا کہ جھارکھنڈ آپ لوگ آئیں جھارکھنڈ میں ہم آپ کا سواگت کریں اور جھارکھنڈ کو دیکھئے اور پہچانیے کہ جھارکھنڈ کتنا خوبصورت ہے اور کتنا آگے بڑھنی کی چھمتہ رکھتا ہے پڑکرٹیک سواندرے سے بھرپور راج جو آپ ہماشل اتراکھنڈ کلو منالی میں دیکھتے ہیں کبھی آپ جھارکھنڈ آئیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ایک ایسا سورگ صرف ادھر ہی نہیں ہمارے جھارکھنڈ میں بھی آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا جو نشت روپ سے آپ کا دل مہ لے گا اس لئے آج یہاں بہت سارے کلاکار بہت دیر سے تیاری کر رہے ہیں آپ لوگوں کو اپنی ڈھول لگاڑے کا آواز سنانے کے لیے جہاں ہم اتنے بڑے 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 بوفر اور اتنے بڑے بڑے ساؤنڈ سپیکر کے ساتھ ہم یہاں آنند اور خوشی لیتے ہیں کبھی کبھی آپ بینہ اس بوفر کے ساتھ ہمارے ان ڈھول لگاڑے کے آواز کو سنیں گے تو پتا چلے گا ہمارے ان ڈھول لگاڑوں میں کتنی طاقت تو اس لئے ساتھی سبھی آپ لوگوں کو پنا پنا آج اس سانڈے بیلہ میں میری اور سے بہت بہت سبکامنا ہے انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں کو سماعت کرتا ہوں سبھی کو پنا جہار